میرے پریہ وائی وینوں آپ سب کو جائے مسیح کی آج میں نے ویسے لیا ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے کتنی پربو ایشو سے گوہار کرتی ہے کتنا اس سے چلاتی ہے کہ میری بیٹی کو چنگا کر دے آئیے آج اس ویسے پر ہم من منن کریں گے اور پرمیشور کی سائتہ سے آپ سب کے بیچ میں آج یہ ویسے پر میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ اس کی دیا ہے یہ اس کا انگرہ ہے جو ہم آپ سب کے بیچ میں پرمیشور کے بچن سہر کر رہے ہیں یہ ایک ویسے ہے بائی ویل میں سے لیا ہے میں نے کنانی جاتی کی استری کا بسواز تو میں اس بچنوں کے دوارہ آپ سب سے پرمیشور کی دیا سے آپ سب کے بیچ میں آیا ہوں تو ہم چھوٹی سی پراتھنا کر لیتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ میرے پتا پرمیشور ہم دھنواد کرتے ہیں پربو جی آپ نے مجھے اب تک سمال کے رکھا پربو جی ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشور اپنے آپ کو آپ کے پویترانتوں میں سونپتے ہیں پربو جی آپ کی دیا آپ کا انگرہ ہو میرے پتا پرمیشور میری مدد اور شایطہ کرنا پربو جی ہم دھنواد کرتے ہیں پربو جی اور ان بھائی وینوں کو آپ کے پویترانتوں میں سونپتے ہیں جو پربو جی اس بیڈیو کو دیکھ رہے ہیں پتا پرمیشور ان کے من اور ہردے کو چھو میرے پتا پرمیشور جس سے تیری عدود باتوں کو جان سکیں پربو جی آپ کو جان سکیں میرے پتا پرمیشور ہم دھنواد کرتے ہیں ایسا ہردے اور ایسا من پردان کر میرے پتا پرمیشور جو تیری باتیں سن کر تیرے بچن سن کر ان پر سننے والے نہیں پرندو چلنے والے بنے میرے پتا پرمیشور بسواس میں مجبود ہوں میرے پتا پرمیشور ہم دھنواد کرتے ہیں پربو جی ایسی آسا آپ سے رکھتے ہیں پربو جی مانگتے ہیں آپ سے ایشو کے نام سے آمین آمین حالیلویہ تو آئیے ہم بچن میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں بچن کیا کہتا ہے تو مطی کی پستک پندرہ دیائے اکیس بچن ایشو وہاں سے نکل کر سور اور سیندہ کے پردیس کی اور چلا گیا اس پردیس سے ایک کنانی استری نکلی اور چلا کر کہنے لگی ہی پربو داؤت کی سنتان مجھ پر دیا کر میری بیٹی کو دشت آتما ستا رہا ہے یہ ایک کنانی استری ہے کنانی استری ہے اور یہ ایک انجاتی ہے کیونکہ پرمیشور جو ایشو مسیح ہے وہ صرف اسرائیل اسرائیل کے گھرانے کے لئے آیا تھا اور کسی کے لئے نہیں آیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں 22 دو بچن میں نے پڑھ دیا اب ہم بچن پڑھتے ہیں پندرہ کا تئیس پر اس نے اسے کچھ اتر نہ دیا تا اس کے چیلوں نے آ کر اس سے ونتی کی اسے ودا کر کیونکہ ہمارے پیچھے چلاتی ہوئی آ رہی ہے تو دیکھو یہ کنانی اشتری ہے اور پرمیشور انجاتیوں کے لئے نہیں آیا تھا وہ کسی سامریہ کے لئے نہیں آیا تھا کیسے کہ ہم آپ کے سامنے وچن ایک پڑھ دیتے ہیں کیوں نہیں اس پر دیا کی کیوں نہیں اس کو دیکھا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وچن کی عرمتی پانچ کا پانچ ان باروں کو ایشو نے یہ آگیاں دے کر بھیجا انجاتیوں کی اور نہ جانا اور شامریوں کی کسی نگر میں پرویس نہ کرنا آگیاں اس کی چرچہ سن کر آئی اور اس کے پاؤں پر گری دیکھو یہ ایک انجاتی ہے اور اس کی بیٹی کو دشت آتما سن رہی اس نے چرچہ سنی ہے اور یہ ایشو کے پاس آئی اور مرکوز ساتھ کا چھبیس کہتا ہے یہ یونانی اور شروف ہی نیکی جاتی کی تھی اس نے اس سے ونتی کی کی میری بیٹی میں دشت آتما نکال دوں دیکھو اس نے ونتی کی اس عورت کی مجھے ایک خاص بات کیا لگی وہ ایشو کے پاس گئی نہ کی ان کے چیلوں کے پاس اور میں تھوڑا کچھ اور اس پر باتیں کرنا چاہتا ہوں اور ہم لوگ کس کے پاس جاتے ہیں ہم نے پرمیشور پر بسواز کیا اس نے کیول چرچہ سنی تھی اس تیری نے اور ہم نے ایشو پر بسواز کیا تو ہمیں بھی ایشو کے پاس جانا چاہیے نہ کی کسی پاشٹر کے اگر ہم آویسوازی تھے یا کوئی یہ ویڈیو آویسوازی سن رہا ہے مطلب آپ نے ایشو پر بسواز نہیں کیا ہے تو آپ کا جانے کا پورا عدکار ہے آپ پاشٹر کے پاس جائیے آپ کو کسی بھی کیسی بھی پریسانی ہے آپ پراتھنا کروائیے پرمیشور آپ کی پراتھنا سنے گا لیکن اید ہم بسوازی ہیں تو دیکھو پراتھنا ہمیں خود کرنا ہے اس اسطری سے ہمیں بہت کچھ اسارہ ملتا ہے بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے کہ یہ دیکھو جناتہ ان کے چیلوں کے پاس گئی لیکن چیلے ان سے ایشو سے کہہ رہے ہیں کہ اسے بیدا کر کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہوئی آتی ہے اور وہ ایشو کے پاس گئی حالیلویہ تو پھر آنگے ہم دیکھتے ہیں متی پانچ کا چوبیس اس نے اتر دیا اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو چھوڑ میں کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا میں تم سے کہہ رہا تھا یہ انجاتی کی استری ہے اور پرمیشور کہتا ہے اسرائیل کے گھرانے کے چھوڑ میں کسی کے پاس نہیں بھیجا اب دیکھو اس کی جو وہ استری ہے اس کی دیکھو اب پرمیشور کی اور کیسے وہ گوہار لگاتی ہے کیسے وہ اس سے پراتھنا کرتی ہے آج ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا حالیلویہ تو متی پندرہ کا پچیس پروے آئی اور ایشو کو پرڑام کر کے کہنے لگی ہی پربو میری سائتہ کر جب ہم سائتہ کر جب ہم مرکس کی کتاب آپ پڑھو گے نا تو اس میں اور الگ طریقہ سے لکھا ہے لیکن تھوڑے ٹیم بہت زیادہ ہو جائے گا اس لئے میں نے اس کو ابھی نہیں اٹھایا دیکھو کیسے میری سائتہ کر اور اس نے اتر دیا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کے آنگے ڈالنا اچھی بات نہیں ہے دیکھو یہ بھی ایک ان جاتی ہے اور جو ہم نے بسواس کیا ہے اور ہم بھی ہم اور تم ہم بھی ان ہی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں پربو ایشو کہ کتوں کے آنگے ڈالنا اچھی بات نہیں ہے پتہ ہے ایک بات آپ کو بتا دیں جب وہ ان جاتی تھی تو اسے کتا کا ہے تو ہماری بھی گنتی ایک کتوں میں ہوئی ہے کتوں پر دیا ہوئی ہے اس دیا کو بیارتھ مت جانے دو پرمیشور کو پہنچانو پرمیشور کو جانو بہت 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 عدبد بھی سہ ہے اس آرہ بہت کچھ کر رہا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ پرمیشور کا انگرہ ہے بیارتھ مت جانے دو اپنی چال کو سہی کرو اپنا رہن سین سدارو ہم آویسواسیوں کے طرح نہیں جیئیں گے پرمیشور کا انگرہ ہے ہم پرمیشور کی سنتان ہے ہمیں اس کے کام دکھنے چاہیے حالیلویہ تب جب اس نے کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کے آنگے ڈالنا اچھ ہی نہیں اب متی پندرہ کا ستہ اس کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں اس نے کہا ست ہے پربو ست ہے پربو پر کتے بھی وہے چور چار کھاتے ہیں جو ان کے سوامی کی میج سے گرتے ہیں بتاؤ اس اس تری کی وہ دیکھو کتنی تڑپ سے اب میں وہاں پہ تو تھا نہیں لیکن آپ اپنے اندر ہی محسوس ان بچنوں کے دیارہ جو لکھاوٹ ہے محسوس کر سکتے ہو کہ وہ کس طرح سے پربو ایشو سے گھوار لگا رہی ہے اپنی بیٹی کے لیے تو ہمیں بھی جب پرادھنا کرنا ہے تو ایسے نہیں کرنا ہے ہمیں بھی نمر بننا ہے دین بننا ہے جس سے ہماری پرادھنا پرمیشور سنے حالیلویہ تو ان بچنوں سے آج ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور پندرہ دیکھتے ہیں مطی پندرہ دیائے اٹھائیس لاشٹ بچن ہے اس پر ایشو نے اس کو اتر دیا ہی اس تیری تیرا بسواس بڑا ہے جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اس کی بیٹی اسی گھڑی چنگی ہو گئی حالیلویہ تو ہم آپ سے کہتے ہیں ہمیں نمر بننا ہے دین بننا ہے کیونکہ پرمیشور کہتا ہے گھمنڈ کرو تو صرف تم اتنا کرو کہ تم نے مجھے جانا ہے اور کسی بات کا گھمنڈ نہ کرو نہ پیسہ کا کرو نہ تاگت کا گھمنڈ کرو بس گھمنڈ کرو تو اتنا ہم کر سکتے ہیں کہ پرمیشور پر گھمنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے جانا ہے اور اس نے ہمیں چنائے اور اپنا انگرے سے اپنے انگرے سے اس نے مجھے چنائے اور آپ کو بھی چنائے کہ آپ اس کا کام کریں پرمیشور کا سو سمچار پھیلائیں پرمیشور کا سو سمچار جتنے لوگوں تک ہو سکے اتنے لوگوں تک پہنچائیں حالیلویہ تو پرمیشور ان بچنوں کے دوارہ آپ سبھی کو آسیس دے چہے مسیحی موسیقی